شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت ریم کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن وحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مینا فورڈ سیکریٹس آپ سو کے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج مینا فورڈ سیکریٹس میں میں آپ کو مزددار سے جس ریسپی سے انٹریڈوس کرانے جا رہی ہوں میں بنا رہی ہوں مٹن کے کیمے کے کوفتیں بہت مزے کے بنتے ہیں اور دیکھیں گے کس کی گریوی کیسے بنتی ہے اور کوفتیں کس طرح بنایا جائیں گے اور بہت مزے کی بہت یونیک سی ریسپی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کی تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہاں پہ میں نے سب سے پہلے مٹن کا کیمہ لے لیا ہوئے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے باریک میں نے کرا لیا ہوئے اور آپ چاہیں تو آپ چکن کا بھی لے سکتے ہیں اور گوش بیف کا بھی لے سکتے ہیں لیکن مٹن کے ساتھ بہت مزے کی ریسپی بنے گی پہ لیے یہاں پہ لے لیا ہوئے یہاں پہ میں نے ایک انڈہ لے لیا ہوئے یہاں پہ میں نے سابت زیرا نمک لال مرچ پاورڈر زیرا پاورڈر یہاں پہ میں نے دنیا پاورڈر کالی مرچ یہاں پہ میں نے گرم مسائلہ پہ لیا مسائلہ گروی کے لیے جو چیزیں چاہیے اس میں پہ ملنے پعس مستر سے کٹ کر لیا ہوا یہ pacھوں میں بھی جائے گا ایک ہم اس میں مسالے کے counts لیاrend maniac ایک بریڈ کا پیس لیے لیں آپ کے پاس براون ہے یا وائٹ بریڈ ہے جو بھی ہے آپ فرش لے سکتے تو میں نے یہ ایک پیس لے لیا ویہاں پر تمامٹر کو میں نے کر دیا رہا ہے تو یہ گرینڈ فارم میں ہی جائے گا آپ اس کو گرینڈ کیجئے گا یہاں پر میرے پاس ساری میں نے لے لیا رہا ہے بیسن تو بیسن ہے کہ میں نے 3 ٹیبل سپون کی قیم میں نے لیا رہا ہے یہ بیائنڈ کی لیے کام آئے گا اب میں یہ بھی بائنڈن کے لیے کام آئے گا میں نے کے بندیا Wallah اس کے برادے جامحی سے io کو ٹھیکئے ہاں پر میں میں پہنچ اور ہرا پہنچ پوشن کفتے بنا لیں گے اور پھر اس کی گریوی کی طرف آئیں گے یہ کیمہ ہے کیمہ میں پہلے سارے ڈرائی ڈرینٹس چلے جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو میں نے آپ کو بتایا ہے سارا حلدی زیرا دھنیا پاورڈر حلدی پاورڈر اور لالمچ پاورڈر نمک سارے چیزیں اس میں ایڈ ہو جائیں گے گرم مسالہ پاورڈر ساتھی ہاں پر اس میں چلا جائے گا یہ بیسن 3 ٹی بل سپون کے قریب بیسن ہے ساتھی اس میں ایک انڈا چلا جائے گا ٹھیک ہے اس میں ہم انڈا بھی ایڈ کر دیں گے اور ہاں پہ یہ بیسیں آڈے ہو جائے گا عبینے ہارا دھنیا، ہری میچ اور ہرا پودینے کو ل maintenant ہ derni written پاسٹ ہے بن جیسے یہ بھی جائے گا اور یہیں پھی میں اس میں آپ جائے گا اس میں آدھا لسن اور کٹا کر دوں گی تھی ہیں کٹا ہوا لسن آدھرک یا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں ایڈ کر دیا اس میں ڈال رینب میں اپنے کونٹیٹی میں رکھا تھا اور آدھا جو اس کی گریبی میں چلا جائے گا تو کوفتوں میں لسنا درک کا ایزائی کا بہت مزے کا لگتا ہے تو یہ ضرور آپ ڈالیے گا اور اس میں زیرا اور دنیا پاورڈر اور گرم مسالہ یہ ساری ایسی چیزیں کہ جو مست ہونے جائے نہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے ساری چیزیں اس میں ڈال دی ہیں اور اس کو ہم کر دیں کہ اچھی طرح سے مکس تو مکس کر کے میں کوفتے بناتے ہیں اور ساہی چیزیں دکھاتی ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کوفتے کے دنیا اور اس کو جو ہے میں نے فریز کر دیا a اور یہ آپ کے ساتھ نے آپ دیکھ سکتے ہیں ساً اوất نائٹ میں نے اس کو دیا psycho دیا اور اس کی گریبی میں بنائے جب سے گریبی کی تیاری کرتے ہیں میں نے ایک ل존 اے لیا اس کی گریبی بنانے کے لیے اور یہاں پہ میں نے ڈال دیا یہ ایلوئیogram اورôn اولیر vائل وال 부분이 میں دال دوں گے ساکستہ پہلے میں پیاست کریں ہیں میں پیاست کریں گے میں پیاست کریں گے کیونکہ میں کوکتے بات رہے ہوں اور کونو مسائلہ دے گا ہمیں شرصا کا پریر کچھ روڑ کر دیں یہ پیاز میں سکتے ہیں اور جیسے ہم براون ہوں خفز ہوگا گو ایسے پیاز میں جب بلند کر دیں گیا ڈالا پیاز میں سکتے ہیں دری جانو钱 میں ڈیاب گرہ دہی اس كامل довہ بلند کر جانو 얼� внимر esemp جس حقا ہے تو اس بہت CHEK کے بدا میں رکھو سکتے ہیں ایک بہتنی لے کے سام guns راحتے ہیں ایک اور پیاز دے مجھے مجھے سکتے ہیں عشقہ مجھے کو بلند کر اس سی باپگی رہ جانو Incredible رہ حقا ہے ایل پیاز مجھے سکتے ہیں ارول ایل پیاز بلند حقا ہوں ساتھی عیلアل ان کے ہی مجھے سچان است Three Hour lagi عین اللہ کا ایخ بروح ایول جو ہے وہ بھی میں نے ایڈ کر دی آئیل میں اور اس کو ملکا سا لائیڈ براؤن ہونے تک بٹکل گورڈن ہونے تک کارکا سا فرائی ہونے تک اس کو فرائی کر رہی ہوں میں اور تھوڑا سا جیسے یہ فرائی ہوتا ہے تو میں اس میں ایڈ کر دوں گی تمہارٹر پہ ہی دیکھیں لسن جو ہے وہ لسن آتا ہے ہنسا سا فرائی ہو چکے پیسی کچھ بو اس میں چھوڑی ہوئی آئیل میں اس کو میں زیادہ کلر نہیں دینا اور یہاں پہ میں اب دال دوں گی تمہارٹر کے ماں گھر کر دیں ۔ میں نے بھی نہیں ملکنٹ ۔ فرائرن میں دے دی کے ساتھ پیاü اٹھ کر دیا ہواے کے بلینڈر میں دال دے گا اور جیسے ہی وہ ٹیمارٹر کا پانی بوش ہوگا تو پھر میں یہ جو پیاس بلینڈ کیا ہوئے دہی کے ساتھ یہ میں اس میں ایڈ کر کے سب بھول ہوں یہاں پر میں نے لے لیے کورما مسالہ اور کوئی بھی آپ کورما مسالہ لے سکتے ہیں اس کورما مسالے کے تقریباً ٹو ٹیبل سپون میں مسالے میں ایڈ کروں گی اب یہاں پر میں ایڈ کروں گی ٹیمارٹر کا پانی تقریباً خوش کونے والا ہے بلکل آئیل چھوٹی ہے اور یہاں پر میں اپنی کورما مسالہ ٹو ٹیبل سپون اس میں ایڈ کر رہی ہوں اس سے آپ کے بہت یونیک سے مزیدار سے کوفتے بنیں گے اور بلکل ایسے لگے گا کہ جیسے آپ کورما کھا رہے ہیں لیکن وہ کوفتے چوہے ہیں وہ اس طرح سے میں بنا رہی ہوں اس میں آپ کو کورما کا فلیور بھی آیا اور ساتھ ہی آپ کوفتوں کو بھی انجائے کریں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون کے قریب میں نے جیسٹ اس میں ڈالیا ہے خونچکککی کریں سکتے ہیں یہاں پر میں اس نے یہاں سے میں دیکھ سکتے ہیں um dicen wszystkichắn میں کھا بزائے کھا بگیا Fatio دیکھ سکتے ہیں في اضافت Industrial دے ہی ٹوماتروں کے ساتھ جا کے وہ خراب نہ ہو جائے پس اس کو چمچلا کے میں ہلکے سے بھونتی رہوں گی پانچ پن کے لیے اور پھر بنائی کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں پھر ہم نے نیکس ٹیپ کیا کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو مسالہ اس نے آئل بلکل چھوڑ دیا ہوئے اور یہی زبردست مسالہ بننے کی نشانی ہے کہ دے ہی اور ٹوماتر بھون چکا ہے بہت اچھی طرح سے اس نے آئل بھی چھوڑ دیا ہے اب یہاں پی سٹیش پی آپ نے کہہ سٹیش پی میں اس میں ایڈ دون گی تھوڑا سا پانی ٹھیک ہے اس مسالے میں ایڈ دون گی الیک سنوڑ دن گی horrific سٹیش پی مت Näب اچھوڑا سا پانی پانی پاانی والک سا پانی کو پانی دون گی اور پھر اس میں لیolu گی کافتے ٹو نے ایڈ دیکھ سکتے میں اس کا پانی ایڈ دیا اور اب اس میں ایڈ در لوگی کافتے ون بھر ہن سارے پانی دا دیجئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے بغیر فرائے کیے ہوئے تو نہ یہ ٹوٹیں گے اور نہ کچھ اور اتنے مزے کہ یہ بنیں گے ٹھیک ہے تو ایسے بس آپ نے جائو تھوڑھرے فاصلے پر رکھ دیں آنچ کو بلکل آپ ہلکا کر دیں اور اسی طرح سے سارے کوکتے میں اس میں ون بائی ون کر کے رکھوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ڈالنے کے بعد میں نے اس کو کر دینا ہے کور تقریباً پندرہ منٹ کے لیے لو فلین پہ لو فلین پہ میں اس کو کر دوں گی کور تاکہ یہ اچھی طرح سے کوفتے اندر سے پک بھی جائیں اور کیمہ جو ہے وہ اور یہ مسالے کے ساتھ مکس اب بھی ہو جائیں تو یہاں پہ میں نے کر دی اس کو کور تقریباً پندرہ میں ویٹ کرنے کے بعد ہم پھر اس کا کور اٹھا کر دیکھیں گے اور ہمارے کوفتے زبردست سے بلکل سافٹ ہو چکے ہوں گے اندر سے پک چکے ہوں گے پھر ہم اس کی کر لیں گے تھوڑی سی بنائی تو یہاں پہ ہماری کوفتوں کی ریسپی بھی ہو گئی یہ کمپلیٹ ہو گئی دیکھیں کتنے زبردست سے کوفتے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں آج کے تو آپ میری ریسپی کو فالو کرتے ہوئے ضرور بنائیے گا اس ریسپی کو اور دیکھیں گا کہ آپ کے کوفتے گھر میں کیسے بنتے ہیں تو آج کی ریسپی سے مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا کل ملوں گی انشاءاللہ ایک نئو ریسپی کے ساتھ آج کے لیے اللہ حافظ